اسلام علیکم میرا نام محمد بابر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں نیڈیو انٹرنیس یوٹیوب چینل بس تو یہ ایس ڈیو ملٹی ہیڈ کا مشین ہے ٹھیک ہے تو اس کی گیاوں میں ایک دوست کے پاس یہ اس کا مسئلہ آ رہا تھا یہ ہیڈ لوپ پر گمارا تھا اور ان کی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا مسئلہ ہے ٹھیک ہے نا تو یہ سارا مسئلہ میں دکھاتا ہوں آپ کو یہ بار بار کیوں لوپ پر گمارا تھا اور دو تین بار ان لوگوں نے بنایا ہے اور پھر بھی سیٹ نہیں ہوا تو یہ میں الحمدللہ بنا کیا ہوں اس کے بعد یہ بلکل اوکے چل رہا ہے یہ دیکھیں اس جگہ پہ یہ نیچے واشل دیوی تھی انہوں نے پتہ نہیں گلتی سے دے دی یا کس طرح سے دے دی یہ جگہ دیکھیں یہ بلکل کٹی بھی ہے اس کی ساری سیٹی میں بتاتا ہوں آپ کو یہ بیس کو کیسے وہ کرنا ہے اس جگہ کو کیسے سیٹ کرنا ہے اور گھراری جو ہے اس کا گھراری کی جو لوگ ہوتی ہے نا وہ بھی اس کو میں سیٹ کر کے دکھاتا ہوں آپ کو کہ وہ کس طرح سے اس کا گیپ ختم کیا جاتا ہے اور لوپ پر وہ نہیں گھماتی پھر ٹھیک نا تو اس کو میں ریگ مال مار رہا ہوں دیکھ لیں آپ یہ کپڑے والا ریگ مال ہے صحیح ہے نا اس کو اچھی طرح سے یہ کپڑے والا ریگ مال مار کے اس کے بعد کا دوسرا جو سٹیپ ہے وہ بتاتا ہوں میں آپ کو وہ گھراری کی جو لوگ ہوتی ہے نا وہ تین نمبر کی ہلکی والے نیٹ والی اس کو بھی کیا کرنا ہے وہ بھی میں دکھاتا ہوں آپ کو آہستہ سے ساری سیٹنگ سمجھا رہا ہوں میں انشاءالا آپ کو اچھے سے سمجھ آئے گی ٹھیک نا تو اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہے تو چینل سبسکرائب کرو میں بیل ہمارے گم پر حسال کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی نیو نوڈکیشن آپ تک بہ آسانی پہنچتی رہے تو یہ سیٹنگ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں وہ اس لئے بتاتا ہوں کہ آپ اپنی مشینوں کی منٹینس خود کر سکیں کسی کو نہ مقصد اتنی منتیں کریں اور آپریٹر جو ہیں وہ اپنی مشینوں کی منٹینس خود کریں ٹھیک ہے نا تو یہ ان کا بھی فائدہ ہے آپریٹروں کا اور سیٹوں کا بھی فائدہ ہے یہ دیکھیں یہ گھراری کی جو یہ لوگ کھول رہا ہوں نا میں اس میں بھی گیپ آتا ہے اب اس کو کیا کرنا ہے وہ بھی میں دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ والی اب اس کے اندر یہ ریگمال اٹھانا ہے اور اس کے کٹ کے اندر ریگمال لگانا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اور اس کٹ کو تھوڑا سا وہ کرنا ہے اور رگڑ نہ ہے صحیح نہیں ہے کٹ کھلا ہو جائے گا نا توڑا تو اس میں نٹ دوبارہ وہ ٹائٹ ہوگا تو وہ یہ گھراری یہ مجال یہ کبھی بھی وہ ہو جائے گھوم جائے صحیح نا یہ دیکھیں اسی طرح سے آپ نے نٹ دینا ہے اس کے وہ اندر کیا ساملتے ہیں ریگمال سے اس کو وہ کرنا ہے تھوڑا سا اس میں گیپ دے دینا ہے صحیح نا دیکھیں یہ یہی سیٹ ہی ہے سمجھ آ جائے تو آپ بادشاہ ہیں نہیں سمجھ آ جائے تو پھر غلامی بنے رہیں گے یہ آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے آپ کو کتنی جلدی سمجھنا ہے اور کتنی جلدی نہیں سمجھنا صحیح نا اگر آن لائن کوئی ہیلپ چاہیے مجھ سے تو نیچے دیئے گئے نمبر پر کونٹیکٹ کر سکتے ہیں وہ بلیگل فری گونٹیکٹ ہے اس کا کوئی وہ نہیں ہے ان جلد میں آپ کی ضرور ہیلپ کروں گا صحیح نا تو یہ آپ دیکھتے رہے ہیں نیچے ہیڈ لگانا ہے وہ بھی میں دکھاتا ہوں کہ آپ کو کس طرح سے لگانا ہے اس کی بھی سلائیڈر میں تھوڑے وہ بیس کے بیس ہوتی ہے نا جو جب سلائیڈر لگتا ہے وہاں پر بھی تھوڑا مسئلہ ہے اس پر میں کیا کروں گا اس کو بھی تھوڑا ایڈجیسٹ کرنا ہے تو اس میں تیلیاں ویلیاں فسا آگے کوئی لکڑی کی اس کو بھی میں سیڈنگ سے کیا کرتا ہوں وہ بھی دکھاتا ہوں میں آپ کو آگے تو یہ لگ بگ اوکے ہوگئے اس کی لوک واپس اس کا نیٹ وغیرہ لگا دیں جیسے جیسے لگا ہوتا ہے یہ لوک فساد ابھی یہ گھراری لگانا دکھا رہا ہوں میں آپ کو صحیح ہے نا یہ گھراری واپس لگا رہے ہیں تو اب بھی تھوڑا اس میں وہ ہے تو تھوڑا اس کو نکال کے دوبارہ چیک کر رہا ہوں میں کیا ہے یہ گھراری کی نیچے کی سائٹ جو ہے نا وہ تھوڑی اوپر ہو رہی تھی تو تھوڑا سا ریگ مال اس کو بھی مارنا پڑا صحیح ہے باقی منشاللہ دکھا رہا ہوں میں آپ کو پوری سائٹنگ یہ ہاری مشینوں کی مینٹینیس ہے یہ آپ کو کبھی کسی نے نہیں بتائی ہوگی یہ دیکھیں یہ ابھی سلائیڈر لگا رہا ہوں میں سلائیڈر میں اس کا نیٹ جو ہے نا وہ یہ ڈائی نمبر کی ڈائی نمبر کی علکی والا نیٹ دیکھیں یہ نہیں لگ رہا تو اس کو کیا کرنا ہے آپ نے بعض لوگ پریشان ہو جاتے ہیں اب اس میں میں تیلی فساؤں گا تیلی ہوتی نا ماچ اس کی تیلی اس کو تھوڑا سا توڑ کے یہ اس کے اندر فسا کے پھر نٹ لگاؤں گا یہ نہیں ہے دیکھیں یہ تیلی لگائی اس کو ہلکا دبا دیا اندر کی طرف اور اس کے بعد نٹ لگاؤں گا اور یہ بلکل اوکے ہو جائے گی یہ کہیں نہیں جائے گی سلائیڈر ہلے گا بھی نہیں اس طرح سے یہ طریقہ دیکھو یہ نٹ لگا دیا دوبارہ وہ تیلی فسا کے جو ہے وہ نٹ بلکل مضبوط ہو جاتا ہے دیکھیں یہ سلائیڈر اس طرح سے چیک کر لیں کہ کئی فس بھی نہیں رہا ٹھیک نا اوکے ہو گیا یہ اب اس کا لگائیں گے ہیڈ ہیڈ لگانے کے بعد میں چلتے ہوئے پھر دکھاؤں گا تھوڑے آپ کو ڈیمو قوالٹی بھی آپ چیک کر سکتے ہیں کس طرح سے قوالٹی بنا رہی ہے ساری سیٹنگ اے ٹو زیڈ میں دکھاؤں گا آپ کو کیا سیٹنگ ہے اس کی یہ دیکھیں اب یہ اس کا ہیڈ لگا رہے ہیں صحیح ہے یہ ہیڈ کس طرح سے لگتا ہے یہ بھی میں دکھا رہا ہوں آپ کو یہی سیٹنگ ہے ساری ہیڈ لگانے کی یہ ڈائی نمبر کے لگائے نٹ لگائے اوپر اور اس کے بعد یہ نیچے تین نمبر والے نٹ بھی ٹائڈ کرنے ہیں آپ کو صحیح ہے نا تو یہ بھی میں دکھا رہا ہوں آپ کو اوپر گراری کی ٹائمنگ باندھوں گا تو وہ بھی دکھاؤں گا صحیح ہے یہ بھی تین نمبر کے نٹ ٹائڈ کی اپنا تین نمبر کے نٹ ٹائڈ کرنے کے بعد چلتے ہیں اوپر کی طرف اوپر کا کیا کام ہے وہ بھی سمجھاتا ہوں میں آپ کو یہ ہیڈ مضبوط ہو گیا انشاءاللہ صحیح ہے نا تو یہ ہی سٹنگ ہے ساری آپ کو سمجھ آئے یا نہ آئے آپ کی مرضی یہ لپ پر یہ دیکھیں اب چال بھی ختم ہو گئی سارا کچھ ہو گیا یہ جو کٹ ہے نا صحیح ہے یہ بلکل سیدھا آنا چاہیے سامنے سامنے کی طرف تو اس ٹائم جا کے آپ گھراری کو اپنے ٹائڈ کرنا ہے چاہیے یہ جو چھوٹی یہ والی لوگ لگی یہ چھوٹی یہ بلکل کٹ کے برابر ہونی چاہیے کٹ سے تھوڑی ادھر ادھر ہوگی تو یہ دوبارہ لپ پر گھماتا رہے گا دیکھیں میں اس کو سیٹ کر رہا ہوں ایستاز نٹ بھی ٹائڈ کر رہا ہوں اور یہ اگر ہل لی ہے تو سیٹ بھی کر رہا ہوں یہ لگ بھگ ہو گئی سیٹ منچ اللہ آپ اچھی طریقے سے اور پوری آگے بھی دکھاتا ہوں میں آپ کو کیا کرنا اس کا چلتے ہوئے بھی دکھاؤں گا میں آپ کو ساری سیٹنگ سمجھا رہا ہوں صحیح ہے نا یہ ابھی اس کا سینٹر والے وہ پلیٹ بھی لگا دی گھراری تو ٹائٹ ہو گئی تھی ٹیک نا ابھی سینٹر بھی باندھ رہا ہوں تو وہ بھی دکھا رہا ہوں میں آپ کو کس طرح سے بنتا ہے سینٹر یہ اس کا سینٹر ہے چار نمبر گیل کی کا نٹ ٹائڈ کر دیں اور اچھا سا ٹائڈ کریں کیونکہ یہ آری مشین کا سینٹر ہے یہ نیڈل توڑ رہتی تو بھئی نیڈل اس کی مہنگی ہے یا ڈیٹھ سو روپے کی ایک نیڈل آ رہی ہے یہ چیز کا آپ نے بڑا خیال رکھنا ہے کہ یہ نا یہ بھی لگ بگ ہو گیا ہمارا سینٹر بھی ہو کے ہو گیا ہے پر آگے چلتے ہیں چلتے ہوئے بھی دکھا دوں گا میں آپ کو کوالٹیک اس طرح سے بنا رہی ہے کٹر بھی لگانا دکھاتا ہوں میں آپ کو اس کا کٹر کیسے لگانا ہے سینٹر تو ہو گیا بلکل اس کا اوکے صحیح سینٹر باندھو تو اگر نیڈل ڈاؤن کرنا نہ آئے تو نیڈل کو ڈیلا کر دو نیڈل نیچے کر دو وہ یعنی کہ تمہارے کو سینٹر سمجھ آ جائے گا اچھی طرح کیسے اب اس کا کٹر بھی لگا دیتے ہیں کٹر کدھر ہے بھئی یہ رہا کٹر کٹر کو واپس اسی طرح سے لگانا رہا ہے یہ کٹر بھی اس کا لگ گیا اب آگے چلتے ہیں شیٹ لگا کے اس کا تھوڑا میں چلتے ہیں بھئی ڈیموں دکھاؤں گا آپ کو ٹھیک نا یہ کٹر بھی اس کا اوکے ہو گیا کٹر کی وہ پٹی جو لگتی ہے نا دوبارہ وہ وہاں ہے وہ بھی پٹی آپ دوبارہ لگا سکتے ہیں وہ نہیں لگائیں گے تو نہیں چلے گا بھئی صدی بات ہے دیکھیں یہ سیٹنگ ہے اچھا یہ جو پیلا یہ دیکھیں ابھی ہیڈ چل رہا ہے تھوڑی ایڈیٹنگ کرنی پڑتی ہے یار کیونکہ ویڈیو کو زیادہ لمبا نہیں کرنا چاہیے اب یہ اوپر بھی دکھا رہوں گے کالٹی کس طرح سے بنا رہی ہے یہ دیکھیں یہ بہترین کالٹی بنا رہی ہے ماشاءاللہ ایس ڈبلیو میں یہ ملٹی ہیڈ ہے دیکھیں یہ کس طرح سے اوکے اوکے بنا رہی ہے ساری سیٹنگ بہترین ہے یہ کسی بھی طرح کی مسنگ نہیں ہے اس میں کسی بھی طرح یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل بہترین کالٹی بنا رہی ہے صحیح ہے تو چلتے ہیں یہ دیکھیں یہ ایس ڈبلیو میں اس کا ہیڈ منٹینس کیا ہے آج تو چلتے ہیں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ٹیوڈ میں ہوں تب تک کے لئے اجازت دیجئے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ واللہ حافظ